اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا میزمان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج کا ہمارا موضوع ہے سورد مزمل کی زکاة ادا کرنا سورد مزمل کا چلہ کرنا یاد رکھیں یہ جو زکاة کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جو چلے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف وظائف کے درجے میں ہیں وظائف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی قسم کے چلنات کو آپ کا نام نہیں بتایا جا رہا نہیں لکھوائے جا رہا وہ عمل جو ہے وہ خواست کے لیے ہوتا ہے چونکہ یہ عوام کے لیے ہے عوام کے لیے صرف وظائف ہے وظائف کرنے سے آپ کو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی چالیس دن کی ریاضت کے دوران اللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر آپ کی زمان اور آپ کے قلم پر چاری فرما دیں گے اس کو کرنے کے بعد اس کی زکاة ادا کرنے کے بعد اس کی تاثیر چونکہ بڑھ جائے گی تو آپ کا عمل چاری ہو جائے گا اور آپ کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا اس عمل کے دو چلے کیے جاتے ہیں ایک نہیں دو چلے ایک چلہ چالیس دن کا پھر دوسرا چلہ چالیس دن کا ایک چلہ آپ پہلے مہینے میں کرتے ہیں چاند سے شروع کرتے ہیں نوچندی سے تو آپ اکتالیس دن کا ختم کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ جو ہے نوچندی سے شروع کر دیں گے اس میں آپ کو پندرہ سے بیس دن کا گیپ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ شروع کرتے ہیں دوبارہ پھر آپ اکتاری زندگی کا چلہ کرنے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو زندگی میں دوبارہ اس عمل کا چلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد اس کی جو مداؤمت ہوتی ہے اس کو معمول میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ کے اوپر واضح ہوتی رہیں گی آپ کے اوپر کھلتی رہیں گی اللہ تعالی آپ کے دل میں ڈالتے رہیں گے کہ اس عمل کو کس طرح استعمال کریں یہ عمل چونکہ وظائف کے درجے میں ہے اس لیے اس عمل کو جو شخص بھی کرے گا وہ اپنے اہل خانہ کا علاج کر سکتا ہے اپنے کاروبار کا اپنا علاج کر سکتا ہے اس عمل کو زیادہ تر لوگ تسخیر کے لیے استعمال کرتے ہیں تسخیر میں جنات بھی آتے ہیں تسخیر میں تمام مخلوقات بھی آتی ہیں تسخیر میں انسان بھی آتے ہیں تسخیر میں پیسہ بھی آتا ہے تسخیر میں رزق بھی آتا ہے تسخیر میں ہر چیز آتی ہے تو تسخیر کی نیت سے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں میں الحمدللہ کئی سالوں سے اس صورت کو کر رہا ہوں الحمدللہ میرے تجربات میں ہے میں ذاتی طور پر بہت مطمئن ہوں میں الحمدللہ جو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتے ہیں اس صورت کی برکت سے تو اس لئے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عمل پیش کرنا ہوں آپ محنت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا عاملین حضرات اس صورت سے اس عمل سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جادو جنات کا بھی آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ صرف اپنے اہل خانہ کا کریں گے کیونکہ آپ جب دوسرے لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو ان کے اثرات آپ کے اوپر ضرور آتے ہیں ضرور آتے ہیں ایسا ممکن نہیں کہ آپ نے کسی کے جن کو مارا اور وہ آپ کو گچھنا گئے ایسا ممکن نہیں ہے ایسا بڑے بڑے عاملین کے حضرات ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اب وہ چھوٹا جن سمجھ کے چھوٹا علاج سمجھ کے ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو پھر آگے سے جب بڑی چیزیں آتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کا جو ٹیکنیکل اور دنیاوی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گلی میں کسی بچے نے یا کسی نے لڑائی ہو گئی ہے اور بچے نے آپ کے ساتھ بتتمیزی کی ہے تو آپ نے اس کو تھپڑ لگا دی ہے اب وہ بچہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ لڑتو نہیں سکتا وہ کیا کرے گا کہ اپنے بڑوں کو لے آئے گا اب بڑا جب آئے گا تو پتہ جنے کہ اس کے ہاتھ میں گن ہے یا اس نے ڈنڈا پکڑا ہوتا آتے ساتھ اس نے آپ کے پٹائی شروع کر دی سیم اسی طرح جنات کرتے ہیں یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنے سیم اسی طرح جنات کرتے ہیں کہ اگر جنات آپ سے ڈھر کے بھاگ بھی جائیں گے کہ آپ کے پاس عمل ہے تو وہ یاد رکھیں وہ اپنے بڑوں کو لے کر آئیں گے اور آپ کی صحیح طرح پٹائی کریں گے اس وقت وہی عامل بچتے ہیں جن کے پاس اس سے بڑے عامال ہوتے ہیں آپ کے پاس جو صرف ہے ہی صورت مضامیل کا عامل ہے اور اسی سے آپ نے اس کو تھپڑ مارا اب آپ اس سے بچنے کے لیے اس سے بڑے سے بچنے کے لیے آپ صورت مضامیل کو استعمال تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی اس کو استعمال کر لی ہے تو اگر وہ روک سکتا ہوتا تو وہ اس کا بڑا آتا ہی نہ کیونکہ جنات کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس درجے کا عامل ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پیچھے کتنی سپورٹ ہے تو اس لیے آپ نے کبھی بھی زندگی میں یاد رکھیں آپ نے علاج معالجہ نہیں کرنا اگر آپ عامل نہیں ہیں تو اگر آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے بقاعدہ اس فن کو سیکھیں بقاعدہ فن کو سیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چارچلے کر لی ہے تو آپ نے علاج کرنا شروع کر دیا ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہمارے بہت سے عاملین حضرات اسی وجہ سے پریشان ہیں اسی وجہ سے مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں ان کے گھر برباد ہوتے ہیں علاج برباد ہو جاتی ہیں خود روپے روپے سے محتاج ہو جاتے ہیں بیماریاں ان کے گھر میں ڈیرہ ڈال لیتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہیں سے دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر سوشل میڈیا سے لے کر عمل کیا اور اس سے انہوں نے دو چار لوگوں کو دم کیا وقت دور پر ٹھیک ہو گئے بعد میں جب انہوں نے اس کو معمول میں لے لیا تو جنات نے ان کے پھنٹل گئی صریح طرح تو پھر ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ مسائل تو پھر آتے ہیں تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنے کہ آپ نے کسی کا علاج نہیں کرنا اپنے اہل خانہ کا علاج کریں اس کے لیے ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے اور پوری رہنمائی حاصل ہے تو آپ نے اس کو صرف جو ہے اپنی ذات تک کے استعمال رکھنا ہے اس کے لیے جو عمل آپ نے کرنا ہے اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو میں اس کا بتاؤں کہ آپ نے اس کو خاص طور پر جو استعمال کرنا ہے وہ رزق کے لیے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے رزق کی پریشانی دور ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ یا مغنیوں پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے یہ ہے اس کا سب سے چھوٹا درجہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں مزید وسائط ہو تو پھر آپ نے گیارہ کی جگہ اکیس مرتبہ سور مزمل کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو مزید وسائط میں لے کر آئیں تو پھر آپ نے اکیس جگہ اکتالیس مرتبہ سور مزمل کر دینی ہے یا مغنیوں گیارہ سو دفعہ ہی رہے گا صرف سور مزمل کی تعداد آپ بڑھاتے رہیں گے اکتالیس مرتبہ بہت زیادہ تعداد ہے تو یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی آپ کے گھر میں اگر جادو جنات کا مسائل ہے تو آپ اس کا پانی دم کریں پانی کے اوپر تین یا گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں اکیس یا اکتالیس دن تک اس پانی کو روزانہ آپ گھر میں سپری کریں گھر میں بیوی بچوں کو پلائیں اپنے جسم پر سپری کریں اہل خانہ پر سپری کریں کاروباری جگہ پر سپری کریں تو انشاءاللہ تعالی گھر سے نہوست اثرات بدنظری ہر قسم کے بد اثرات جادو جنات سب دفعہ ہو جائیں گے اور گھر پاک صاف ہو جائے گا گھرے لو مسائل سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا یہ عمل بہت زبردست ہے دوبارہ بتا رہا ہوں اس کو صرف آپ نے اپنے اہل خانہ کے لئے استعمال کرنا ہے اس عمل کی زکاة کا جو طریقہ ہے وہ یقیناً بہت آسان ہے لیکن مشکل تو کوئی بھی کام ہے اس کو کرنا مشکل تو لگتا ہی ہے وہ لوگ خاص طور پر جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تو ان کو تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے تو اس عمل کو آپ زندگی میں دو مرتبہ کرنا ہے اس کی دو زکاةیں ادا ہوتی ہیں آپ نے دو زکاةیں ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کی آپ کو جو تاثیر حاصل ہوگی وہ آپ کو جو محنت کیوں سے کل گنا زیادہ ملے گی عمل چالیس دن کا ہے چلہ ہوتا ہے چلہ چالیس دن کا ہوتا ہے اس کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرتے ہیں نوچندی جمعیرات کہتے کس کو ہیں جب چاند کی پہلی طریقہ جس رات کو چاند نکلتا ہے اس کے بعد جو بودھ کا دن آتا ہے اس کو گزارنے کے بعد جو رات آئے گی اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اس دن سے یہ عمل شروع کرنا ہے اکتالیس دن پورا کریں گے تو جب آپ دوسرا چلہ شروع کریں گے تو دوسرا چلہ بھی آپ نوچندی سے شروع کریں گے تو آپ کے پاس تقریباً پندرہ سے بیس دن کا گعہ پا جاتا ہے اس میں آپ کہیں جانا نہ ہو تو آپ جا سکتے ہیں دوران چلہ آپ اگر آپ کو کہیں مسئلہ آگیا ہے کوئی پریشانی ہوگی ہے کوئی شادی آگیا خدا رخواستہ کوئی فوتگی ہوگی ہے کوئی آپ کو سفر درپیش ہوگیا ہے کوئی کاروباری مسائل آگیا ہے تو آپ نے چلہ ترک نہیں کرنا آپ نے باقی معمولات ترک کر دینے یا آپ اگر چلہ ترک کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان زیادہ تو نہیں ہوگا لیکن رجت آ جاتی ہے اور آپ کے آئندہ کے لئے آپ کے دروازے بند ہونیں گے اس عمل کے کیونکہ آپ نے عمل کی بے عدبی کی ہے اس کو ہم بے عدبی میں شمال کرتے ہیں تو آپ نے باقی عمال ترک کر دینے ہیں باقی معمولات ترک کر دینے ہیں اس عمل کو آپ نے چاریز زن اکتالی زن تک پورا کر لینا ہے اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے اس میں جو پرہیز ہے وہ صرف بڑے گوشت کا ہے اور گناہوں کا ہے گناہ آپ نے نہیں کرنے ہیں اور بڑا گوشت آپ نے نہیں کھانا کسی بھی صورت بڑے گوشت سے بڑی کوئی چیز نہیں کھانی بڑا گوشت نہیں کھانا حصار کے معمول لکھنے ہیں جس دن آپ نے چلا شروع کرنا ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے حفاظت کے معمولات شروع کر دینے ہیں تاکہ آپ کے گھر جو ہے جہاں پہ آپ نے کرنا ہے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں آپ نے یہ عمل گھر میں کرنا ہے گھر سے باہر نہیں کرنا مسجد میں نہیں کرنا وقت اور جگہ کی اس میں قید ہے جس دن آپ پہلے دن شروع کریں گے وہی وقت آخری دن بھی ہوگا جس جگہ پہ آپ پہلے دن شروع کریں گے وہی جگہ پہ آخری دن بھی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آخری دن اور پہلا دن صرف رکھنا ہے بیچ کے بھی تمام دن کریں گے اس کے بعد آپ نے خوشبو لگانی ہے اتر لگا لیں کوئی بھی اور خوشبو جلانی ہے کمرہ علیدہ رکھیں گے اور آپ نے اس عمل کی جو تعداد ہے پہلے دن جس جن آپ نے عمل شروع کرنا ہے آپ نے غسل کر لینا ہے تازہ غسل کرنا ہے دو نفل صلات الحاجت پڑھنے اور اللہ سے اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کرنی ہے غسل آپ روزانہ کریں اگر موسم ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کریں گے لیکن آپ صلات الحاجت کے نفل روزانہ پڑھیں گے اللہ کے ہاں اپنے معاملات تاریت سامام رکھیں گے اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف اور پہلا چلہ جو ہے وہ اکیس مرتبہ سورد مضمیل پڑھیں گے اور دوسرے چلے میں اکتالیس مرتبہ سورد مضمیل پڑھیں گے اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف اکیس مرتبہ سورد مضمیل پہلے چالیس دن کریں گے پھر دوسرا چلہ جب آپ شروع کریں گے تو پھر آپ اس کی تعداد اول اخر گیارہ دفعہ دروہ شریف اور اکتالیس مرتبہ رکھیں گے اس کے بعد آپ روزانہ معمول میں جو ہے اس کی مداومت جو ہے سور مضمبل کی وہ آپ نے گیارہ مرتبہ رکھنی ہے گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے اس عمل کو آپ اپنے احباب تک لوگوں تک پہنچائیں خدمت خلق کی نیت سے کیونکہ لوگ معاشرے میں ہمارے معاشرے میں رزقی بہت تنگی ہے جادو جنات کے مسائل بہت زیادہ ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیروں پر روحانی طور پر اس قرر کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا دشمن آپ کو ہلا نہ سکے جادو جنات آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں آپ کے اوپر اثرات آ نہ سکیں آپ کے کاروبار میں بے برکتی نہ ہو رزقی وسعت ہو آپ سکون سے اپنی زندگی گزاریں اور دین والی زندگی گزاریں اس عمل میں خاص برکت خاص طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ کو میں ایک گر کی بات بتاتا ہوں وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کے میرے اساتذہ کو آپ نے اس کا ثواب حدیہ کرنا ہے میرے شہ کو اس کا ثواب حدیہ کرنا ہے اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری مجھے بھی آپ دعاوں میں شامل کر لیں میرے اساتذہ کے جتنے اساتذہ ہیں جنوں اور انسانوں میں سے سب کے لیے آپ نے اس کا ثواب سب کو حدیہ کرنا ہے اس سے آپ کے عمل کی تاثیر بڑھ جائے گی جزاکم اللہ خیران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ